وصال سے قبل ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ روز کے لیے علالت سے بھی گزرے ایک رات تقریباً نصف شب آپ جنت البقی گئے جو عام قبرستان تھا اور جب واپس وہاں سے آپ تشیف لائے تو محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے آپ اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے ہوا کرتے تھے اور محسوس ہوا کہ کسی قسم کی کوئی علالت ہے اور آپ ٹھیک نہیں ہیں اب ایک بات صاف طور پر واضح ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز کی عمامت کروانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بہر طور تکلیف کے باوجود علالت کے باوجود آپ باقائدگی سے نماز کی عمامت فرماتے رہے اور چار دن مسلسل ایسا ہی ہوا چار روز کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی لیکن پھر بھی آپ نے نماز کی عمامت فرمائی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کا بوجھ اٹھا کر اپنے قدموں پر چل سکتے تھے آپ مسجد میں جاتے رہے اور نماز کی عمامت فرماتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نماز کی عمامت فرمائی آخری نماز کی وہ نماز مغرب تھی اسی روز جس وقت آپ نے یہ امامت فرمائی تو عشاء کا وقت ہو گیا لیکن آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے دراصل یہ علالت ہی کا اثر تھا آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا عشاء کا وقت ہو گیا ہے لوگوں نے جواب دیا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور ہم سارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور امامت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب دستور پانی مگوایا غسل فرمایا اور اس کے بعد آپ نے جب اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر غشی تاری ہو گئی جب کیا ہے اور یہ وہ نہیں دے۔ جو كھرچی ہے کہ ا Li durften ہساً درای ہماراً فرشای فرشای پہنچہ جو سبجتے ہیں اور قرالی فرشای پہلی ایک میں اس کا عمرہ پہلے دور جافتہ سوالہ تقید اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا احساس ہو چکا تھا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نماز کی امامت کروائیں اور انہوں نے نماز کی امامت کروائی انہوں نے اگلے تین روز بھی نماز کی مسلسل امامت کروائی